ڈیش کی رازدانی ڈلی میں بیتے کئی روز سے تناؤ بنا ہوا ہے انوان جہنتی کے دن یعنی 16 اپریل کو ڈلی کے جہانگیر پوری میں شعبہ یاترہ نکالنے کے دوران ہنسہ ہو گئی اس ہنسہ کے لیے ڈلی کے تمام شتر میں بسے روہنگیا کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے بی جے پی کا عروب ہے کہ ڈلی کے عام آدمی پارٹی سرکار ان روہنگیا شردانتیوں کے پہچان پتر بنوا کر انہیں رازدانی میں بسانا اپنا ووڈ پینک بنانا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی تمام میتاؤں کا کہنا ہے کہ ماحول خراب ہوگا وہیں دوسری طرف اترپردیش میں مکہ منتری یوگی آدھے تیناتھ نے بانگلہ دیش اور پاکستان سے نکالے گئے ہندو شردانتی پریواروں کو زمین کے کاغج وطرت کیے سی ایم یوگی نے انیس اپریل کو بانگلہ دیش کے 63 ہندو شردانتی پریواروں کو آواسی اور کرشی بھومی کے کاغذات باٹے یہ تھی ڈلی اور یوپی کی بات جہاں حالات کافی کانٹریکٹری ہیں وہیں بیہار میں جن لوگوں کو کبھی میامار سے لاکر پشمی چمپا رڑ میں بسائے گیا تھا وہ آج بھی ہستیتیو کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں جو پریوار میامار میں اچھی غاسی زمین اور سمپتی کے مالک تھے وہ آج پشمی چمپا رڑ میں رکشہ چلا کر بھیق مانگ کر گجر بسر کر رہے ہیں انگریجی شاسن کے دوران ان کے پوروجو کو بھوچپور سے کام کے لیے میامار بھیجا گیا تھا ستر کے دشک میں دیش لوٹنے کے لیے اندرہ گاندھی نے ان لوگوں سے اپیل کی جب وہ دیش لوٹے تو سرکار نے رہنے کے لیے کھیتی کے لیے زمین دی تازوب ہے کہ آج 48 سات بعد بھی انہیں زمین پر قبضہ نہیں دیا گیا وہیں شرڑ آرثی شیوروں میں اب بھی رہ رہے ہیں ایسے ہی 75 سال کے گرجہ پرساد کشوہا بیتیا کے شرڑ آرثی شیور میں رہ رہے ہیں ان کے مطابق 24 جون 1974 کو اپنے وطن لوٹے تو سرکار کی اور سے پشمی چمپا رڑ کے نینہ تر میں ان کو کھیتی کسانی کے لیے زمین دی گئی لیکن اس زمین کا مالکانہ حق آج تک نہیں ملا یہیں رہنے والی شامدہی کہتی ہیں کہ کیندر میں نریندر موڈی کی سرکار آئی تو امید بندھی تھی کہ اب کچھ سمدھان ہوگا لیکن آٹھ سال بیت گئے کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہ لوگ ایسے اکیلے نہیں ہیں ایسے تمام پریوار یہاں ہیں ان کی پینائے سنوائے ہم لوگ کا باری آیا تو لون جمین کا قیمت تین چار گنا بڑھ گیا تھا اس لیے ہم لوگ جمین لون لے کے نہیں بس پائے سرکار سے جمین مانگتے رہ گئے پر آج تک سے نہیں دیا گیا ہم لوگ کو بیراسی میں لائے اس کے بعد میں آج ہم لوگ کوئی سبزہ نہیں ملا ایسے پیدرہ جو بھی گجر گئے جتنا پرانے آدمی سے سب گجر گئے نیا جو ہایا پھر پنوات بیبھاگ میں جاتے ہیں تو کوئی مطلب سنوائی ہے نہیں ہوتا ہے بیتیہ کے ریفیوزی کیمپ میں رہنے والے پچیس پرواروں نے زمین کا مالکانہ حق دینے یا پھر سے میاں مار بھیجنے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار نے انہیں کسان کا درزہ دے کر بلایا تھا لیکن یہاں کچھ حاصل نہیں ہوا گرزا پرساد کشواہ کا کہنا ہے کہ اس وقت ایک کیندری پرتنیتی دل تتکالین برما گیا تھا اس دل نے وہاں رہ رہے بھارتی لوگوں کو دیش لوٹنے کا آباہن کیا انہیں کسان کا درزہ دے کر کھیتی کے لیے زمین دینے کا بھروسہ دلائے گیا لیکن یہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا یہاں کے لوگ ایک دینی زندگی جیرنے کے لیے مجبور ہیں سچے اوہتر سے ہم نے کہ بھرما پریوار آئیل بھا جون سبکر جمین مل گوئل پنواز ہو گوئل آج ہم نے کہ پچیس چھبیس پریوار بھا جونہ کے کونوں سویدھا سادھن نہیں کھے آج کتنا آدمی مر گوئل کتنا جے بانچال بھا ٹوٹل پھوٹل ہو کرانا جگہ بھا نا جمین بھا آنہ گھار بھا اندرو آواز نہیں کھار ہور ملتے نہیں کھے گھار چھاول جائے ہمارا پنواز کا ماملہ یہ ہے کہ انہیس اوٹھاتر میں ہم کو سیسوہ بھنگا سات پریوار کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا جہاں کی دو ہی پریوار بسے اور پانچ پریوار کو واپس لیا گیا اور پونہ پنواز کا دیش دیا گیا آئی اس کے بعد جو جنا کسک جو جنا سے بزل کے سوتا جو جنا کر دیا ہمارا رویہ این بیٹی آنلین کی رپورٹ موسیقی 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 موسیقی